کیا یہ جو ریٹ چل رہا ہے اس پر آج سونا بیج دینا چاہیے کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا جس سے سونے کی قیمت بھی کم ہوگی یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک بندے کے جس کے پاس گولڈ موجود ہے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی گولڈ نیوز چینلنگ کی جانب سے آپ سب کو پیار بھرا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خورم رکھے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے جو کہ آئے دن اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ اپنا پرانا رکارڈ توڑ کر نیا رکارڈ بناتی جا رہی ہے اور آج کی دیٹ میں گولڈ کا ریٹ دو ہزار چھے سو سنتالیس تک ہائی گیا ہے اور جو اس کا لو لگا ہے وہ دو ہزار چھے سو بائیس تک لگا ہے اور جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے دو ہزار چھے سو پنتالیس پہ اور امید کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے پانچ دس پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد مارکیٹ چھبی سو پچاس کو کرے گی اب جبکہ چھبی سو پچاس کا لیول مارکیٹ ایک بار توڑے گی تو یہاں پہ امید رکھیے گا سیلنگ پریشر آئے گا اور سیلنگ پریشر کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑا ڈان جا سکتی ہے کتنا ڈان جائے گی وہی جو اس کی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے تیس سے پینتیس ڈالر کی وجہ اب یہی ہے کہ مارکیٹ میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی جس سے یہ ظاہر ہو کہ مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی ریٹریسمنٹ آنا ایک اور چیز ہے اور مارکیٹ کا ڈان وڑ جانا ایک الگ سے چیز ہے انٹرنیشنل لیول پر جو جنگی حالات چل رہے ہیں یعنی جو اس ورہے نے لبنان پر حملہ کیا ہے اس کی وجہ سے بھی گولڈ کا ریٹ اوپر جاتا نظر آرہا ہے اور پھر اگلی سماحی میں بھی انٹرنس ریٹ کٹ ہونے کے چانسز ہے جس کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ مزید اوپر جائے گا آن لائن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی میرا خیال سے پچھلے ایک افتے سے یہ پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ مارکیٹ 20 سے 25 یا 30 ڈالر کی ریٹریسمنٹ لے کے دوبارہ اپنا ایک نیا ہائی بناتی ہے لہٰذا ان کو اس پرائیٹیجی سے کام کرنا پڑے گا کہ اگر فیل وقت وہ گولڈ کا ریٹ سیل کرتے ہیں تو نیچے جاتے ہوئے ان کو بائی بھی کرنا پڑے گا انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹس کے اگر بات کی جائے تو اس وقت ڈاؤ جانس 42,312 پہ ہے جو اس کا ہائی لگا وہ 42,319 پہ اور جو لو لگا وہ 42,107 پہ ہے S&P 500 5,728 پہ ہے جو اس کا ہائی لگا وہ 5,747 پہ اور جو لو لگا ہے وہ 5,708 پہ لگا ہے اسی طرح نیسٹ ایک ہنڈرٹ کی اگر بات کی جائے تو 19,897 پہ ہے جو ہائی لگا ہے وہ 19,990 پہ اور جو لو لگا ہے وہ 19,765 پہ لگا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکٹیں بھی اپنا ایک نیا ہائی بناتی جا رہی ہیں کرپٹو کی اگر بات کی جائے تو آج بٹکوین کا ریٹ 33249 پہ ہے جو آج ہائی گیا وہ 64123 پہ اور جو لو لگا وہ 26733 پہ ہے ایتھیریم اس وقت 2616 ڈالر پہ ہے جو ہائی گیا وہ 2672 پہ اور جو لو لگا وہ 2593 پہ لگا ہے ریپل کا ریٹ ایچاریا 58 سینٹ پہ ہے بی این بی 605 ڈالر پہ ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کی اگر بات کی جائے تو آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس مائنس 366 پوائنٹس کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں مارکٹ کی نفسیاتی حدود 81483 پوائنٹس پہ کلوز ہوئی ہے مارکٹ آج جو ہائی گئی ہے وہ 8210 پہ اور جو لو لگا ہے وہ 81107 پہ لگا ہے مارکٹ میں تھوڑا ڈانورڈ ٹرین دیکھنے کو ملا ہے اور جن شیز نے کل اچھا کام کیا تھا ان میں تھوڑا سا سپورٹ دیکھنے کو ملی ہے پاکستان میں ڈالر ریٹ کی اگر بات کی جائے تو ڈالر کی قیمت میں آج سات پیسے کمی دیکھی گئی ہے اور سات پیسے کمی کے ساتھ انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ 277.80 پیسے رہا ہے اب مارکٹ میں یہ ریومر سر رہی ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف کا مہادہ قریب ترین ہے یعنی امید کی جاری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایگریمنٹ اور اس کے گینس فیزیکلی طور پر ڈالر کا آنا ہے اب آئی ایم ایف سے ہم مال لیتے ہیں ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا مگر آئی ایم ایف یہ جو سات رب ڈالر ہے ہمیں یک مشت ادار نہیں کرے گا اور ہمیں یہ انسٹالمنٹ کی صور میں ادا کرے گا سٹارٹنگ پہ ہو سکتا ہے وہ میں ایک ڈیر یا دو رب کی ڈالر کی قسط ہمیں دے دے اس کے بعد وہ دوبارہ جائزہ لے گا کہ کیا جو ہم نے اس سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں اگر نہ ہوئے تو وہ دوبارہ سے سخت شرائط رکھے گا اس کے گینس دوبارہ سے ایک نئے قسط ہمیں جاری کرے گا اور اب بھی مارکیٹس میں یہ خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ آئی ایم ایف نے اپنی جو شرائط ہے ان میں دوبارہ سختی کی ہے کہ آپ نے جو ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے کیاپ کیا ہوا ہے اس کو کم از کم دو سو نووے تک لے کے جائیں تو ظاہری سے بات ہے اب ڈالر کا ریٹ جب بڑے گا تو اس کا افیکٹ الٹیمیٹلی گولڈ پہ بھی آئے گا تو ہم یہ قطن نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کے بعد ہمارا ڈالر ریٹ نیچے آئے گا جس سے گولڈ کا ریٹ بھی نیچے آئے گا دیکھر کرنسیے کے اگر بات کی جائے تو سعودی ریال 73 شارعہ 60 پیسے ہے پونڈ سٹرلنگ 379 روپے یورو کا ریٹ 306 شارعہ 75 پیسے اور درہم کا ریٹ 75 شارعہ 35 پیسے ہے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گولڈ ریٹ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں بھی اس وقت اس وقت گولڈ کا ریٹ سب سے زیادہ ہائی چل رہا ہے اور لوکل مارکٹ بھی اپنا روز ایک نیا ریٹ بناتی جا رہی ہے اور جن دوستوں نے ہماری کل کی ویڈیو دیکھی ہے اس میں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں یعنی آج میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ اسی ہزار تک جائے گا اور اس وقت اگزیکٹ گولڈ کا ریٹ پاکستان میں دو لاکھ اسی ہزار پیا پر تولہ ہے چوبیس کرٹ کا اور پٹھور کا ریٹ دو لاکھ ستتر ہزار پیا پر تولہ ہے اب بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہو رہی ہوگی کہ ازاریس بہتر ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے تو یہاں پر ہم سیل کر دیں تو سیلنگ کے والے سے میں نے کل بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ رسک ٹیکر ہیں تو آپ کو گولڈ کو ہولڈ کرنا چاہیے ادروائز آپ کو یہی سے کڈ کر لنا چاہیے لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ گولڈ کا کچھ نہ کچھ پورشن آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے ریٹ اس وقت اچھا ہے اور جن لوگوں نے دو لاکھ سار زار باسر زار ایون کے پیسر بھی بائنگ کی ہوئی ہے تو ان کو تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار پر تولہ اضافہ ہو رہا ہے باقی انحلاد میں آپ کو اپنے لیے جو بہتر لگتا ہے وہ کریں کسی کی نہ سنیں گولڈ بھی آپ کا ہے پروفٹ بھی آپ ہی کا ہے مگر آنے والے دنوں میں ابھی تک گولڈ تیز ہی نظر آ رہا ہے تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ